تو پہلا حق قرآن مجید کا اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے تقانوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے سلے میں قربِ الٰہی کے دولت نصیب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے یہ تیقن ہی مند میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے من کے میل گوا دیتی ہے اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے ایک حوال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگرگو کر تقدیر عمر رہا میری بہن تو نہیں جانتی جب تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتے اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے تو یہ قرآن مند میں صویرے مند میں روشنیاں اتارتا ہے ادھر قرآن پڑا جا رہا تھا ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے تو تلاوت مند کے روگ مٹاتی ہے مند کے میل دور کر دیتی ہے اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے اس لئے میرے حضور نے فرما اُتلُ الْقُرْآن وَبْكُو قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو فَإِلَّمْ تَبْكُو فَتَبَاكُو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرتِ داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی تو اس قرآن کی تلاوت سے مند ستھ رہا ہوتا ہے مند پاک ہوتا ہے جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ غازی نہ کشاف دل پہ جب اترے جب یہ محسوس کرے دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ گیا جب رب کہتا ہے یا ایوہ اللہ زین آمانو تو مخاطب کون ہوتے ہیں زیادہ غور تو کیجئے میں ایک دن اتقاف میں تھا بڑی پرانی بات ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو لفظ آئے کہ نبع عبادی انی انال غفور الرحیم اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں اللہ یہ بات تو حضور کی وساطت سے میں کہی گئی تو یقین جانے ایسا نشہ تاری ہوا میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا تو میں بڑا زبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے زبط نہیں ہو رہا تھا اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک ہجرہ اتقاف میں گیا اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو رب کہتا میرے بندوں کو بتاؤ خبر دو میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذو میں اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لو کہتے ہیں سبحان اللہ جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں تو کیا اس کو چون کے رکھ دیں گے یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے کوئی دکھ کی خبر ہے کیا بات ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے میرے نام پیغام کیا ہے تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو زبان سے آشنا ہوتا ہے تو یہ رب کا خط ہے حضور کی معرفت تو یہ پڑے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے یہ قرآن اپنے مخاطب کو یہ تو خالی پڑا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے بلکہ خالی پڑا نہ جائے دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے اس کو دیکھ بھی لیا جائے اس کے سننے سے فیض ملتا ہے اس کے پڑنے سے فیض ملتا ہے اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے یہ تو سراپا فیض ہے یہ تو روشنیوں کا منبع و مستر ہے اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں باتا ہے موسیقی